نبی علیہ السلام کی حدیث عن حارثت ابن وحب بن رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت حارث بن وحب کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ اَلَا مِنْ تُمْهِ اَهْلِ جَنَّتِ کی خبر نہ دوں جنت والے کون ہیں کُلُّ زَعِيفٍ مُتَضَعِف ہر وہ بندہ جو اپنے حالت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے اس کے بلکل بے بسی ہے قسم پرسی ہے حالات اس کے بڑے کمزور ہیں مُتَضَعِف اور اس کی اس ضعیفی کی وجہ سے اس کی حالت کی کمزوری لوگوں پر بھی ظاہر ہو رہی ہے اس کے اپنے توازوں اور عاجزی کی وجہ سے اس کی کمزوری لوگوں پر بھی ظاہر ہو رہی ہے یا اس کو مُتَضَعَف بھی پڑا گیا ہے کُلُّ زَعِيفٍ مُتَضَعَف وہ بندہ جو خود بھی کمزور ہے ہوتے ہیں لوگ کمزور لیکن ان کی سفید پوشی ایسی ہوتی لوگ ان کو کمزور نہیں سمجھتے لیکن یہاں حدیث میں ہے وہ ایسا بندہ ہے جو خود بھی کمزور مُتَضَعَف لیکن اس کا بھرم لوگوں کے سامنے بھی نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی کمزور ہی سمجھا جاتا ہے اور اس میں مُتَضَعَف کی روایت بھی ہے سب کا مانا ایک ہی ہوتا ہے تقریباً متوازے ہے آجزی کرنے والا یعنی ہر وہ بندہ جو خود بھی کمزور ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اس کی کمزوری اس کی آجزی اس کی بے بسی اس کی قسم پرسی ظاہر ہے ٹھیک؟ ڈبل کام ہو گیا نا؟ لیکن وہ اللہ کے نظری کتنا محبوب ہے لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَعَبَرَّ وَاللَّهِ پہ قسم کھا کے بات کرے تو اللہ اس کے قسم کی وہ لاج رکھتے ہیں کہ اس کو پورا کر دیتے ہیں ایسے خوشقسمت انسان بھی ہیں کہ لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ کمزور ہیں حالات نہیں ہیں دیکھنے بھی بھی کمزور کچھ بھی نہیں لوگوں کے دروازے پہ جائیں تو لوگ دکے دے کے باہر نکال دیں لیکن وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ وہ اللہ پہ قسم کھا کے بات کر دیں اللہ ان کی قسم کی وہ لاج رکھتا ہے کہ اس بات کو پورا فرما دیتا ہے اس کی میں تشریح کروں گا چلہ بھی کر دیتا ہوں ایک حدیث سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں دو عورتیں آپ اس میں لڑ پڑیں دور نبوت میں وہ کوئی ہوگی بکسر عورت نے دوسری عورت کو کہ دانت پہ مارا دان ٹوٹ گیا تو وہ سنہ بسنہ نہیں ہے نا دانت کے بدلے آپ ذرا یہ لائے ہیں تو صحیح قانون پھر دیکھیں معاشرہ سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ستر اسی سال میں کچھ اور نہ کر سکے ہجڑہ بنانے کا خیال آپ کو آگیا انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہوگا خدا کی حاکمیت کی روشنی میں شرم نہیں آتی یہ ہجڑہ بننا ہے سب سے پہلے میڈیکل کروانے کے بعد ہجڑہ بنانے والوں کو سب سے پہلے ہجڑہ بنائے جائے جو ہجڑہ بنانے کا جنہوں نے قانون بنائے ان کا میڈیکل کروا کے ان کو ہجڑہ بنائے جائے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ خیر وقت کا میں موضوع کچھ اور کہیں نہ چلا جائے تو میں بات کر رہا تھا ایسے لوگ بھی ہیں وہ قسم کھالیں ان کی قسم کی لاج رکھ لے دو عورتوں کی لڑائی ہوئی ہے ایک عورت نے ایک عورت کا دان توڑ دیا نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ آگیا نبی علیہ السلام نے کہا دان کے بہلے تو دان توڑا جائے گا تو جس عورت نے دان توڑا تھا اس کے سرپرست نے کیا کہا سنیں کہتا اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس کا ذان توڑا نہیں جائے گا بندے کا ذہن منفی پہلو کو جلدی لیتا اب آپ سمجھیں کہ اس نے انکار کر دیا نہ اس نے اللہ پر بات کر کے قسم کھئی انشاءاللہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے دان نہیں ٹوٹے گا ہوا ایسے ہی جب فیسرہ ہونے لگا کہ دان توڑنا ہے اس کا جس کا دان ٹوٹا تو وہ آگئے نہیں یا رسول اللہ میں نے ماف کر دیا اور سرپرست نے قسم کھائی تھی یا رسول اللہ اللہ کی قسم اس کا دان توڑا نہیں جائے گا اللہ نے اس کی قسم کی لا جیسی رکھی کہ مظلوم کے دل میں نرمی ڈال دی اور نرمی ڈال کے اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا پتہ نہیں اس کو کیا کچھ ملے گا اب وہ یہاں تفصیل کا موقع نہیں مظلوم کو اللہ بے اثرہ رہنے نہیں دیتے یہ تو یہاں کا نظام ہے ظالم تان کے عدالتوں میں آتا ہے اور مظلوم سر نیچے کر کے آتا ہے لا الہ الا اللہ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے وہ لوگوں کے دروازے پہ دلے جائیں تو لوگ ان کو دکے دیں لیکن اللہ کو اتنے محبوب ہوتے ہیں وہ اللہ پہ رکھے بات کر کے قسم کھائے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھے اس کو پورا کر دیتے ہیں یہ بھی اسی قسم کا بندہ ہے اللہ کو یہ بندہ اتنا محبوب ہے کہ اس نے اللہ پہ بات کو رکھے قسم کھائی اللہ نے اس کی قسم کی لاج رکھے ورسہ کے دل میں محبت پیدا کر دی نرمی پیدا کر دی جنہوں نے معاف کر دی لا الہ الا اللہ کتنی بڑی بات پھر آپ نے فرمایا اللہ اخبرکم بی اہل نار ارے میں تمہیں اہل نار کی خبر نہ دوں جانم والے کون ہے فرمایا کل عطل ہر وہ شخص جو کھردرہ ہے نرمی سے بات کرنا جانتا ہی نہیں ہے درشت مزاج ہے جواز اکڑباز ہے شیخی باز ہے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ بات کرنا بھی توہین سمجھتا ہے اب یہاں موقع نہیں بات کرنے کا بچوں کے ساتھ انگلیش نوکوروں کے ساتھ مادری زبان اردو بھی نہیں دیکھا نہیں لوگوں کو آپ نے یار آپ انگلیش بولیں گے بھی تو کتنی اچھی بولیں گے مجھے ذرا یہ بتائیں آپ کاٹھے انگلیش کے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں انگلیش بولنے میں یہ قوم سبتر سال سے گونگی بہری بنی ہوئی ہے فیصلے آنے کے باوجود اس پر حمل نہیں ہے اس قوم کا کوئی پرسان حال ہے خدا کی قسم آج اس مادری زبان کو قومی زبان کو آپ نافذ کر دیں ورکشاب میں بیٹھے ہوئے لڑکے میرے اور آپ سے آگے نکل جائیں گے اللہ نے ان کے اندر اتنی زہانت رکھی ہوئی ہے ان کی زہانت کو آپ نے انگلیش کا بیریر رکھا کے روک دیا ہوا ہے یہ پورے روکنے والے دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں آپ کے بچوں سے یہ آگے نہ نکلے میرے اور آپ کے بچوں سے ہم سب سے آگے نہ نکلے پھر دیکھیں یہ بچے جو ورکشابوں میں دو دو ایچ کی ان کے کیا کہتے ہیں بیل جمع ہوئی اور وہ کام کر رہے ہیں اور اتنے ذہین ہوتے ہیں گاڑی کی نبس پہ ہاتھ رکھ کے سارا بتا دیتے ہیں کمپیوٹر سے پہلے اردو لاکہ انہیں پڑھائیں تو صحیح کتنے بڑے انجینئر نکلتے ہیں کتنے بڑے ٹیکنیکل یہ لوگ ہیں ٹیکنیکل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں وہ میں ٹیکنیکل سپیکنگ کی بات نہیں کر رہا ٹیکنیکل مائنڈ کی بات کر رہا سمجھا ہی بات کی دین کے خلاف بندہ بکتا جائے ٹیکنیکل سپیکنگ ایسا نہیں ہوتا کتنی بڑی بات مستقبیر وہ بندہ جو تکبر کرے یعنی درش مزاج ہو کھردرہ ہو جواز شیخی باز ہو نیچے والوں سے بات کرنا پسند نہ کرے تکبر کرے یہ اہل نار ہیں